بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ہوپ بیٹا آپ سب خیر خریت سے ہوں گے جیسا کہ بیٹا آپ جانتے ہیں ہم لوگوں نے فرس چپٹر جو ہے سٹارٹ کیا ہوا تھا اس کا یہ ہمارا نائنٹھ لیکچر ہے اور لاسٹ لیکچر میں بیٹا ہم کچھ سل آرگنلیز کو ڈسکس کر رہے تھے جس میں پر آکسیزومز گل آکسیزومز ویکیولز مائٹو کونڈیا ان کی سٹرکچر فنکشن کے حوالے سے بیٹا ہم نے دسکشنز کی تھی ٹھیک ہے بیٹا ہمارا جو آج کا لیکچر ہے یہ بھی سل آرگنلیز پر مشتمل ہے جس میں پلاسپ ٹھیک ہے اور اس میں میلی ہمارا کنسرن جو ہے وہ کلوروپلاسپے ہوگا اور اس کے بعد جو ہے ہم لوگ ڈسکس کریں گے سینٹریولز سائٹوسکیلیٹن ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ بیٹا ہم ڈسکس کریں گے یہ ہے ہمارے آج کے لیکچر کے ٹاپک سو پلاسٹڈ کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو پیٹا یہ پلانٹس اور الگل سیل میں ہوتے ہیں جبکہ اینیمل سیلز میں ایس سچ یہ موجود نہیں ہوتے اور یہ ڈیفرنٹ جو ہمارے پلانٹ میں ایسنشیل لائف پروسس ہیں لائک فوٹو سینسرز سٹوریج اس میں یہ انوالو ہوتے ہیں اور ان کو ہم جو ہے کلاسیفائی کرتے ہیں ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں کروپلاسٹڈ، لیکوپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور کلوروپلاسٹ جو اس میں پروپلاسٹڈ ہیں یہ انیشیل، جنگ اور امیچور جو ہیں یہ پلاسٹڈز کہلاتے ہیں انہیں پروپلاسٹڈ کا نام دیتے ہیں اور انہی سے پھر فردر یہ لیکوپلاسٹ، کروموپلاسٹ اور کلوروپلاسٹ انہی سے فردر یہ بنتے ہیں جب ہم انہیں لائٹ کی طرف ایکسپوز کرتے ہیں اور انہی میں سے پھر جو ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز لیکوپلاسٹ اور پلاسٹ اور پلاسٹ جو ہے یہ سلف ریپلیکیٹنگ اورگنالیز ہے جیسا کہ میں نے مائٹوکونڈیا میں بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا تو مائٹوکونڈیا اور پلاسٹر یہ دو ایسے اورگنالیز ہیں جو سیل کے اندر رکھتے ہیں ایسے اورگنالیز کو پھر ہم سلف ریپلیکیٹنگ اورگنالیز کا نام دیتے ہیں پیٹے جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا جو پلاسٹر ہیں یہ کیونکہ ینگ ہوتے ہیں جب یہ مچورٹی کی طرف موف کریں گے لائک انکیو پر لائٹ پڑے گی اور ہی کنورٹ ہوں گے لیکوپلاسٹ میں یعنی یہ کلرلیس پلاسٹر کہلاتے ہیں لیکوپلاسٹ یا پھر کلوروپلاسٹ جن کو ہم گرین پلاسٹر کا نام بھی دیتے ہیں اب اس میں جو ایٹیوپلاسٹ یہ آگے ڈائگرام میں بھی آ رہا ہے وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایٹیوپلاسٹ ہے یہ لیکوپلاسٹ کی ہی ٹائپ ہے اور اس ہی ایٹیوپلاسٹ کو جب ہم لائٹ پروائیٹ کریں گے تو اس میں کلوروپلاسٹ میں کنورٹ ہو جائے گی اب آجاتے ہیں لیکوپلاسٹ میں ڈیفرنٹ کٹیگریز ہیں ہمارے پاس امیلوپلاسٹوں کے لیکوپلاسٹ ہے اس کا مینلی کنسرمیتا سٹوریج کی طرف اس میں کچھ کٹیگریز ہیں امیلوپلاسٹ یہ یعنی کہ یہ وہ لیکوپلاسٹ ہوں گے جو سٹارچ ہی ٹائپ ہے ایلوپلاسٹ یہ وہ لیکوپلاسٹ ہوں گے جو صوریز کرتے ہیں اور پروٹینوپلاسٹ یہ وہ ہمارے پاس لیکوپلاسٹ ہوں گے پلانٹ سیلز میں جو پروٹین سٹور کرتے ہیں اس کے پاس بیٹا کروموپلاسٹ بیٹا دیہ کھروموپلاسٹ یہulating کھرسمے کلر پگمنٹھ ہو گروجقول اور جس طرح یہ ہم دیکھتے ہیں نا یہ ریڈ کلر ہو گیا یلو ہو گیا یعنی یہ اثر دن گرین کلر اور یہ پیٹلز اور فروٹس میں اکثر آپ لوگوں کو بیڑا دیکھنے کو ملتے ہوں گے تو یہ جو پیٹلز فروٹس ڈیفرنٹ کلر میں آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ اس پیگمنٹ کی وجہ سے آپ کو نظر آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ فلارز میں یہ جو بیوٹی نظر آتی ہے تو دراصل یہ ایک اٹریکشن ہوتی ہے انسیکٹ کو تاکہ وہ پولینیشن میں جو ہے وہ پولینیشن کا پروسس میں انوالو ہوں اور جتنا ممکن ہو سا یہ زیادہ سے زیادہ پولین گرینز کو جو ہے ایک پلانٹ سے دوسرے پلانٹ میں کیونکہ یہ اٹریکشن کاس کرتے ہیں ان انسیکٹ کو یہ جو کلر ہوتا ہے پیٹلز کا خاص طور پر فروٹ کا کلر بھی اسے ہیں ڈیفرنٹ فروٹ کلر جو آپ کو نظر آتے ہیں تو یہ بھی اس کرومو پلاسٹ کی وجہ سے اس کے بعد بیٹا ہم آگے موو کریں گے نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے یہ ڈائی گرامیٹکلی ویو ہے اس میں دیکھیں تو بیٹا یہ پرو پلاسٹڈز ینگ آپ کو نظر آ رہے ہیں شروع شروع میں اس کے بعد یہ فردر اٹیو پلاسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور اگر ہم ان کو لائٹ پروائیٹ کریں تو اٹیو پلاسٹ فردر جو ہے یہ کلورو پلاسٹ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں جبکہ پرو پلاسٹ سے ڈائریکٹ بھی کلورو پلاسٹ میں کنورٹ ہو سکتے ہیں اور انہی پرو پلاسٹڈز سے لیکو پلاسٹ بنتے ہیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سٹوریج کا کام کرتے ہیں کلر لیس جو ہیں وہ ہمارے پاس عورگنالیز ہیں تو اس میں کلر لیس عورگنالیز میں ڈیفرنٹ کیٹیگریز بیٹا میں نے آپ کے سامنے بتائی تھی عامائلو پلاسز ایلیو پلاس понад آر کروٹینو پلاسٹ اور یہ لیکو پلاسٹ کی کیٹیگریز ہیں اس کے بعد دیکھیں نا ہی کلورو پلاسٹ یا پردر کرومو پلاسٹ بند ہے جو کہ میں نے آپ کو کلرفل پ Aubrey opposed کلر پیگمنٹ پا جاتے ہیں تو نیکس بڑا ہم موو کرتے ہیں کلورو پلاس جو مین ہمارے پاس آرگینلی ہے جس پنیز کلورو پلاس گرین جو ہے اس میں موجود ہوتے ہیں کلر پیگمنٹ اور اس میں ہی فرسٹ آف آل ہم دسکوری کی بات کریں گے تو میریس چوہس کی نے اس کو فرسٹ ٹائم دسکور کیا تھا نائنٹین یرو فائیو میں بڑا اس کے تھری پارٹس ہوتے ہیں باہر ان کے انویلپ موجود ہوتا ہے سٹرومہ اس کے بات ہیلاکوائیڈز موجود ہوتے ہیں میں سٹیپ پہ سٹیپ اس کو ایکسپلین کرتا جاؤں گا بیٹا اس کی جو باہر کورنگ ہے جس کو ہم انویلپ کا نام رہے گئے ہیں یہ سمودھ دبل میمبرین سٹرکچر ہوتا ہے اور انسائیڈ اب انسائیڈ جو ہے وہ سٹرومہ موجود ہوتا ہے بات یہ بتانا چاہ رہے گی جو دبل میمبرین سٹرکچر آپ کو انویلپ نائک سٹرکچر نہ رہا ہے اس کے دریمیان انسٹرم اس کو اگر ہم مائکرومیٹر میں کنوائٹ کریں نا بیٹا یہ ہمارے پاس 0.0025 اور 0.0075 مائکرومیٹر بنتا ہے یہ آپ نے اس کے جو درمیان میں سپیس ہے ڈائی میٹر ہے وہ بیٹا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے سٹوما کی تو سٹوما بیٹا یہ کلرلیس جو ہے یہ سینٹر ہوتا ہے کلوروپلاس کا اس میں پروٹینز پیزنٹ ہوتے ہیں اس میں کیونکہ بیٹا میں نے بتایا تھا کہ یہ سیلف ریپلیکیٹنگ ہے اس میں جو ڈی این اے ہیں آر این اے رائیبوسومس یہ موجود ہوتے ہیں لیکن وہ کریوٹک والے ہوتے ہیں یعنی کہ 70S رائیبوسومس ان میں موجود ہوتے ہیں اس کے بعد کلوروپل بیرنگ ڈبل میمبرین لیمیلا موجود ہوتا ہے یعنی کہ سٹوما کے اندر اب اس میں آپ کو نظر آئیں گے فلیٹنڈ سیک لائک سکچرز جن کو ہم تھالاکوائٹ کا نام دیتے ہیں اب اس کی دو کٹیگریز ہیں ایک سمالر تھالاکوائٹ ہے ایک لارجر تھالاکوائٹ ہے اس میں سے سمالر تھالاکوائٹ ہے ان کو گرینلہ ملائے کا نام بھی دیا جاتا ہے دسک لائک سیک ہے اور ان کا ایسا ہی بطلب تھالاکوائٹ جو ہے ان کا سٹیک جو ہے بنا ہوتا ہے جسے کوئنز آپ ڈیفرنٹ کوئنز ہو اور آپ ان کو جہنے اکٹھا کر دیں ایک دوسرے کی اوپر رکھ ایک سٹیکچر بنا دیں یہ چیز یہ اسی طرح یہ سمال ایک سنگل جو ہو کوئن وہ تھالاکوائٹ کہلائے گا اور یہ گروپ اکٹھا جو سٹیک ہے یہ گرینلہ کہلائے گا تو جو ایک گرینلہ ہوتا ہے بیٹا یہ 25 to 50 تھالاکوائٹ یعنی کہ اگر ہم سٹیک دیکھیں کوئنز کا پچیس سے پچاس کوئنز پر مشتمل وہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے بیٹا تو گرینلہ جو ہے یہ پچیس سے پتاس تھالاکوائٹ پر مشتمل ہوتا ہے جبکہ 40 to 60 گرینلہ جو ہے ایج پلوروپلاس اندر یہ موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد لاجر تھالاکوائٹ کی بات کہنے بیٹا ان کو سٹومال امیلائی بولا جاتا ہے یہ دراصل جو سمالر تھالاکوائٹ ان کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ ویچہ در اور ان کو پھر ہم انٹر گرینلہ کا نام دیتے ہیں کلر لیس ہیں اور ان میں ایس سچ پیٹمنٹ سپوڑی بیٹا نیکٹ بیٹا ہم آگے موو کریں گے اس کے سٹرکچر ڈائیگرام کی طرف بیٹا یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے باہر آپ کو بیٹا ایک ایک سٹرکچر نظر آ رہے انٹر میمبرین سپیس جس میں آپ کو جسٹنس یہ کلورو پلاس سرکولر ڈی این آپ کو نظر آ رہے یہ سمال رائبوسوم سے نظر آ رہے ہے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کو یہاں تھالاکوائیڈ یہ جو آپ کو کوئن لائک سٹرکچر نظر آ رہے ہے یہ تھالاکوائیڈ یہ تھالاکوائیڈ میمبرین اور ان کے اندر تھالاکوائیڈ میمبرین کے اندر تھالاکوائیڈ لیومن ہے اور یہ انٹر کنیکٹڈ ہے یہ دیکھیں نا یہ یہ لیمیلہ یہ انٹر کنیکٹڈ آپ دیکھ ستھتے ہیں these are انٹر کنیکٹڈ یہ یہ موجود ہوں so next ہم آ جاتے ہیں ان کے فنکشن کی طرف خلورو پلاس میلی کینسر ان کا فوتو سینسز ہوتا ہے پس فیز میں ہمارے جو ہم نے small ہلا کوئیڈ کی بات کی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے light ڈیپنڈنٹ ڈیکشن ہوتا ہے sunlight capture ہوتی ATP بنتا ہے اور یہ پروس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گرین ریجن جو اس میں خرون پلاس کی بہا ہوتا ہے اس کے سیکنڈ فیز کی یہ light independent ڈیکشن ہے ڈیکشن یہ چیز بہت کلیر کر دیں light ڈیپنڈنٹ mean light is necessary یعنی کہ light ہوگی تو یہ پروس ہوگا otherwise نہیں ہوگا light independent ڈیکشن mean light ہو یا نہ ہو پروس یہ ہوگا dark ڈیکشن doesn't mean light ہوگی تو یہ پروس نہیں ہوگا نہیں light independent مطلب light کیلئے جتنے بھی enzymes ہے اس activity کیلئے تو وہ سارے کہاں موجود ہوتے ہیں stroma region جو ہے chloroplast کا وہاں پہ یہ بیٹا ہوگیا ہمارے پاس chloroplast کے حوالے سے next ہمارے پاس centrioles centrioles کی بیٹا بات کروں تو یہ non membranous structures ہیں اور یہ animal cells میں موجود ہوتے ہے ٹھیک ہے پنجائی light protist میں like slime mowers water mowers ان میں بھی یہ موجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ روڈ شپ structure ہیں پیرز کی فارم میں ہوتے ہیں ایک جسے رائٹ اینگل ہوتے ہیں میرے ڈیاغرام میں آپ کلیر کروں اور یہ نوکلیس جو ہے اس کی ایک سائیڈ پہ 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 کی پیزن ہوتے ہیں ان کی ڈیامیٹر کی بیٹا بات کریں تو ان کا ڈیامیٹر جو ہے 0.15 سے 0.25 مائکرومیٹر اور ان کی لینس 0.3 سے 2 مائکرومیٹر ہوتی ہے اور یہ جو سٹیننگ ریجن ہے سائیٹو پلازم کا یعنی کہ آپ سمجھیں کہ سائیٹوسول ریجن ہے وہاں یہ موجود ہوتے ہیں اور ان کو سینٹرسفیر کا نام دیا جاتا ہے یعنی کہ سیننگ ریجن آف سائیٹ آ وہ جگہ ہے سیننگ ریجن سائیٹ آف کی ان کو سینٹرسفیر کہا جاتا ہے اور سینٹریول پلس سینٹرسفیر یعنی کہ کمپلیٹ اس کو ہم کیا نام دیں گے سینٹرسوم کا یہ آپ نے زہن میں رکھنا ہے نائن ٹرپلیٹ ہے مائکرو ٹرپلیٹ اور یہ سرکولری رینج ہوتے ہیں نائن ٹرپلیٹ ڈائیگرام کی طرف آج میں وہاں سے آپ یہ چیز کلیر کر دیتا ہوں یہ دیکھیں سینٹریول آپ کو رائٹ سائیڈ نظر آئے گا یہ سینٹریول یہ دیکھیں ٹرپلیٹ کی فرم میں اور ایک دوسر رائٹ آئیگل میں یہ موجود آئی ہے اور یہ آپ گن سکتے ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو نائن ٹرپلیٹ کی فرم میں ٹھیک these are sentry also اور this one is centrosome یہ دیکھیں during cell division یہ آپ کو بتائے کہ پہلے جو centrioles ہیں یہ duplicate ہوتے ہیں اور then یہ کیا کرتے ہیں مائیگریٹ کر جاتے ہیں اپوسیٹ سائید آف دن ڈیوکلیس دائیگرام میں آپ کو دکھا بھی رہا تھا اور پھر اس نے سات سات یہ بھی آپ انہوں نے بتایا ہے یہ centriole پیر ہیں یہ کیا بناتے ہیں مائیکل سٹیکچر جو سپنڈل فائیبر اور کمپلیٹ سپنڈل فائیبر سرینج ہوئے اور یہ جب میں سال لین سٹیکچر آپ کو دکھا رہا تھا اس میں کیا ہے اس مائیٹورٹک اپریٹرز کا نام دیتے ہیں اور اس کا مین رول کیا ہے دیسٹریبویشن آف کرموسوم بیٹوین دوٹر سلز مووو کر رہے ہیں ان کی ڈسٹریبویشن میں ہلپ کرتے ہیں اور یہ بیسل بوڈیز میں ہلپ کرتے ہیں کینیٹو پور اور سیلیا این فلیجیلا مین کینیٹو سوم سوری بیسل بوڈیز اور کینیٹو سٹوم یہ دراصل سیلیا این فلیجیلا سیل کی اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں اوریجنیٹ نیکس ہمارے پاس جو اورگینلی ہے جس ملے سائٹوسکیلیٹن 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 آپ کی 3 different kind of fiber structures جس میں آپ کے پاس میکرو توبیول میکرو فیلمنٹ اور انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ آ جاتے ہیں اور یہ بیٹا دسٹریبیوٹیٹن ہوتے ہیں نیوکلیٹس لیکن اس سائٹوسکیلیٹن 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 کمپلیٹلی دسٹریبیوٹیٹن ہوتے ہیں اور یہ یوکریوٹک سیل میں ہوتے ہیں مواجد یہ یہاں بیٹا دیکھیں یہ پس آپ کو بتا دو یہ پلاسما میبرین ہے نیچے آپ کو ریبوسوم نظر آ رہے ہیں اور یہ رف اینڈوپلاز میرا نظر آ رہے ہیں اسے پرسنی کیلئے یہ مائکرو فیلمنٹ ہائیلائیٹ کر کے دکھا ہے جو کے ایکٹن سے بنے ہوئے ہوتے ہیں ایکٹن مونومر ایکٹن فیلمنٹ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے بعد دیکھیں نیچے انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ آپ کو نظر آئیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ ان کے لئے پروٹین جوتی ہے ویمینٹ یہ آپ رکھئے گا آپ اس پر سکھ رہے ہیں یہ مائکرو ٹیبیولز آ جاتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ٹیوبولن پروٹین کے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ پر سو ان کی کمپیریزن کی طرف میں آتا ہوں ایک طرف آپ کے باس مائکرو ٹیبیولز ایک طرف مائکرو فیلمنٹ اور ایک طرف انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ سب سے مائکرو ٹیبیولز دیکھیں اس میں آپ کو ٹینٹی فائی نینو میٹر یہ اس کی ڈائیومیٹر ہوتا ہے مائکرو فیلمنٹ میں اگر دیکھیں تو مائکرو فیلمنٹ میں بیٹا 7 نینو میٹر اس کا ڈائیومیٹر ہے اس کے بااد اگر ہم بات کریں 8 سے 12 نینو میٹر اس کا ڈائیومیٹر ہوتا ہے سب یونٹ میں دیکھیں بیٹا اس میں ایل فار بیٹا سب یونٹ ہیں یہ ڈیفرنس میں کمپیریزن کی فارم میں بتا رہا اور اور بیٹا ہم بات کریں مائکرو فیلمنٹ میں یہ جی اکٹن مونمر آپ کی بک میں بیٹا زکر ہے جی اکٹن اور اکٹن یہ جو سنگل جونٹ ہے جو آپ سپرکولر سپیریکل فارم میں نظر آرہ جی اکٹن گلوگولر اکٹن اور یہ جو کمپلیٹ چین آپ نظر آرہی یہ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں انٹرمیڈیٹ فیلمنٹ اس کے بعد یہ ساتھ ساتھ انہوں نے بتا بھی دیا کمپیریزن بھی بتا دیا اب نیچے میں مین کنسرن ہمارا فنکشن کی طرف میں آج ہوں بیٹا یہ سائیٹو پلازمک ہیں مینٹیننس آف سیل شیپ خاص اور پین سیل شیپ پولیرٹی کروموسومal مومنٹ میں انوال ہوتے ہیں پرانسپوٹیشن میں انوال ہوتے ہیں بیٹا جو ہمارے پاس مائکرو فیلمنٹ ہے یہ مسل کونٹیکشن میں سائیٹو کینیس ہو گیا سائیٹو پلازمک سٹیمنگ وہ جو سائیکل آسیز ہم نے پڑھا سائل لوکوموشن میں انوال ہوتے ہیں اور سیل شیپ کو مینٹین کرتے ہیں ترانسپوٹیشن جو انٹرسیلولر ترانسپوٹیشن ہوتی ہے اور ہمارے پاس انٹرمیڈیٹ ہیں بیٹا یہ سٹرکچول سپورٹ کرتے ہیں انیمل سیل شیپ کو مینٹین کرتے ہیں اور اس کے پاس فارمیشن آف نیوکلر لیمینا مسل فائیبر کو پروپرلی مینٹین کرتے ہیں یہ جو ہمارے پاس تھا چھوٹا سا ان تین جو ہمارے پاس مائکو ٹیگرون مائکو فیلمن اور انٹرمیڈیٹ فیلمن سائٹو سکیلکل کی فم میں ہے تاکہ یہ چیز آپ لوگ کلیر ہو جائے یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک تینک یو سو مچ اللہ حافظ بیٹا